ہم قسمت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جیون کی کئی چیزیں پہلے سے تیہ ہیں تو اگر سب کچھ پہلے سے تیہ ہے تو الگ الگ حالاتوں میں اپنی سمجھ کا اپیوگ کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے قسمت کے بارے میں کس نے بات کی یا میں نے بات کی آپ نے نہیں کی لیکن عام طور پر سب کرتے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ کہیں گے آپ کی قسمت ایسی ہے یہ قسمت ہے یہ قسمت کا کھیل ہے بہت سے لوگ ایسا ہی مانتے ہیں آپ نے اپنے جیون میں جو بھی بیوکوفیاں کی ہیں یہ ان سے بچنے کا آسان طریقہ ہے قسمت ان سب بھی بیوکوفیاں سے بھاگ نکلنے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو آپ نے جیون میں کی ہیں اوہ میری قسمت ہی ایسی ہے اسی لئے میں ایسا ہوں آپ جسے قسمت مانتے ہیں وہ بھی آپ کی خود کی بنائی ہوئی ہے آپ اسے انجانیہ میں بناتے ہیں آپ اسے جاگروپتہ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ کے جیون کے کچھ پیرامیٹرز ہیں اُلطن کسی نے کرم کے بارے پوچھا تھا اور ہم نے اس پر چرچہ کی تھی آپ نے انجانی میں اپنے لئے خود ایک سوفوئر لکھا ہے اسی لئے آپ کا جھکاؤ بھی اُس ور ہے آپ چاہے جتنے بھی کوشش کر لیں یہ صرف اسی دشاں میں جاتا رہتا ہے آپ ادھر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ کو اُدھر لے جاتا ہے چونکہ آپ کا سوفوئر ویسا ہے وہ کچھ پریویڑتیا پیدا کرتا ہے اور اسی دشاں میں بڑھنے لگتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی دشاں نہیں بدل سکتے ہاں یہ کافی مجبور کرتا ہے شریر اور مند سے بھی پریے کا جور لگانا ہوگا اسے پوری طرح بدل کر نئی دشاں دینے کے لئے ہم یہاں جو کر رہے ہیں اس کا پورا ویگیاں بس یہ ہی ہے اگر آپ اپنی ارجا کو تھوڑا اور نچیلا بنا لیں اگر آپ اپنی جیون ارجا پر تھوڑی اور مہارت حاصل کر لیں اپنے شریر اور مند پر تھوڑی اور مہارت حاصل کر لیں تو آپ دیکھیں گے آپ سو پرتیشک اپنی قسمت کے مالک بن جائیں گے میں ایک ایسے ویگیاں کی بات کر رہا ہوں اس سے آپ اس گرد کو بھی چن سکتے ہیں جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں ابھی بھی آپ ہی اسے چن رہے ہیں لیکن انجانے میں چن رہے ہیں آپ اسے چاگرکتا کے ساتھ بھی چن سکتے ہیں پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ بھی چن جا سکتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ اپنے جیون کی کتنے حصے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اگر شریر پر آپ کی مہارت ہو جائے تو قریب پندرہ سے بیس پرتیشک قسمت آپ کے ہاتھ میں ہوگی اگر مند پر آپ کی مہارت ہو جائے تو آپ کی جیون کا اور قسمت کا پچاس سے ساٹھ پرتیشک آپ کے ہاتھ میں ہوگا اگر جیون ارجاؤں پر آپ کی مہارت ہو جائے تو آپ کی قسمت سو پرتیشک آپ کے ہاتھوں میں ہوگی موسیقی